اسلام علیکم ویلکم ٹو آور چینل لاس ویڈیو میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ پاکستان جیٹ این سی اور بلاک تری کے ہوتے ہوئے پرانے ایف سیکسٹین کی اخریدنا چاہ رہا ہے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ کوئی بھی تیارہ پاک فضائیہ کے بیڑے میں شامل ہو جائے تو وہ پاک فضائیہ کی اہمیت میں کئی گناہ اضافہ کر دیتا ہے اگر امریکہ نے جارڈن بیلجیم نیدر لینڈ سے ایف سیکسٹین اصل کرنے میں ریکاورٹ نہ ڈالی تو یہ ایف سیکسٹین پاکستان کی فضائیہ سلائٹوں میں کتنا اضافہ کریں گے اسی پر بات کریں گے کہ کیسے یہ ممکن ہو سکتا ہے اگر آپ نے پہلے والی ویڈیو نہیں دیکھی تو ڈسکرپشن میں اس کا لنک موجود ہے اگر پاکستان نے کسی بھی ملک سے پرانے ایف سیکسٹین اے بی یا پھر ایف سیکسٹین سی ڈی اصل کیے ایف سیکسٹین اے بی اور ساٹھ ایف سیکسٹین پی جی موجود تھے جن میں سے بارہ کے قریب کریش ہو چکے ہیں یہ تیارے ائر ٹو ائر مقاصد کے لیے استعمال کیے جاتے تھے جبکہ پرانے ایف سیکسٹین اے بی اور ایف سیکسٹین سی ڈی ایم رام سی فائیو کیری کر سکتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ایف سیکسٹین کو ایف سیکسٹین پی تیاروں سے ریپلیس کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ F-16 تیارے F-7 تیاروں سے مختلف لحاظ سے بھی ایڈوانس ہیں اگر پاکستان F-16 آصل نہیں کرتا تو ائر ٹو ائر مقاصد کے لیے F-7 جدید دور کی ٹیکنالوجی کے مقابلے میں ناکافی ہیں بلکہ F-7 کے ساتھ جی ایف سیونٹین تیاروں کو بھی ائر ٹو ائر رول ادا کرنا ہوگا جبکہ جی ایف سیونٹین ملٹی رول ہے اور اسے گراؤنڈ اٹیک کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے لیکن F-7 تیاروں کی وجہ سے پاک فضائیہ جی ایف سیونٹین کو F-7 کی سپورٹ کے لیے ائر ٹو ائر کے لیے استعمال کرے گی تو جی ایف سیونٹین گراؤنڈ اٹیک کرنے سے کاثر رہے گا اگر پاکستان پرانے F-16 A, B اور F-16 C, D خرید لیتا ہے تو ایک F-16 ایک جی ایف سیونٹین کو ائر ٹو ائر رول کے لیے آزاد کر دے گا اور پھر یہی جی ایف سیونٹین گراؤنڈ اٹیک کے لیے پاک فضائیہ بے فکری سے استعمال کرے گی اس کے علاوہ ایک F-16 ایک جی ایف سیونٹین کو اس طرح کا ورد دے گا کہ ایف سیونٹین فضائی ٹارگٹ کو انگیج کرے گا اور ساتھ موجود جی ایف سیونٹین گراؤنڈ اٹیک کرے گا اگر ایف سیونٹین کو کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے تو جی ایف سیونٹین کے پاس خود کا دفاع کرنے کے لیے دو عدد ائر ٹو ائر مزائل موجود ہوں گے جی ایف سیونٹین گراؤنڈ اٹیک کے لیے دو اہم اتھیار استعمال کرے گا جن میں راد ون اور راد ٹو جن کی رینج بل ترطیب تین سو پچاس اور چھ سو کلومیٹر ہیں اس پوری معلومات کا نچوڑ یہ ہے کہ اگر پاکستان پرانے F-16 حاصل کرتا ہے تو پوری کی پوری گیم بدل جاتی ہے اور امریکہ ایسا نہیں چاہے گا وہ پوری کوشش کرے گا کہ پاکستان کو نئے تیارے تو دور کی بعد پرانے تیارے بھی نہ مل پائیں دوستو اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہیں اپنی رائے کا اظہار کومنٹس میں ضرور کریں